یہ اس دیش کا درباگ ہے کہ ہمارے راجنیتہ مددوں کی بات نہیں کرتے مددوں سے بھٹکانی کی بات کرتے ہیں یہاں پر وہ لوگ کھڑے ہو گئے پچھلے آٹھ سال سے جو کھلے عام تلوارے لہرہ کے کہتے ہیں کہ قتلے عام مچایا جانا چاہیے تو یہ دوراچاری لوگ اگر یہ سب کچھ کرنا چاہتے اور اس میں گلائمر پیش کر رہے ہیں کہ اتنا آگے بڑھڑا ہے تو آپ یقین رکھئے کہ اس سے بڑا دیش درو کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا لیکن انہی مددوں سے دیان بھٹکانے کے لیے آستھا کا افین کھلانا چاہتے ہیں اس پہ دوا ڈال کے جھاگ کو بڑھا دیا ارے بھئے آپ جھاگ بڑھا سکتے ہو زہر تو کب نہیں کر سکتے نمشکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا چنہیت آواز میں اور میں اس وقت یہاں ہمارے ساتھ ہیں ایم پی سی ای آئی کے نیتا رحمانی جی تو ابھی جو حال ہی میں سی ایم صاحب کیجری وال جی نے جو کرنسی کو لے کر کے ایسا مددہ گرمایا ہے تو اسی پر چرچہ کریں گے اور اور بھی چیزوں پر اور بھی باتوں پر چرچہ کریں گے تو سر جیسے کی ابھی کیجری وال جی نے حال ہی میں ایسا بیان دیا ہے تو وہ ٹرول بھی کیے جا رہے ہیں لگاتار بی جے پی نیتا بھی انہیں گھیر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو نوٹ پر گاندھی جی کی فوٹو ہے وہ تو ہونی ہی چاہیے لیکن دوسری طرف جو ہے لکشمی گڑے جی کی فوٹو ہونی چاہیے تو یہ کہاں تک صحیح ہے کرنسی کی مجھے لگتا ہے کہ کیجری وال جی بھول گئے وہ شاید کہنا چاہتا ہے گاندھی جی کی تصویر اٹھا دو اور باقی کی لگا دو کیجری وال کو پتہ ہے بہت اچھے طریقے سے کہ ان کے ہاتھ وہ فائنس منسٹر نہیں ہے وہ ربی آئی کے گورنر بھی نہیں ہے وہ پارلیورٹ میں بھی کچھ بھی نہیں ہے ان کے بس کی بات نہیں کرنسی نوٹ کو چینج کرنا اور آپ دیکھئے ساری دنیا میں دو سو ملک ہیں دو سو ملکوں کی سب کے الگ الگ کرنسی ہے کسی کی کرنسی پہ کوئی کرسٹین راشت ہے کوئی یہودی راشت ہے ایک یہودی راشت ہے کوئی بدیس راشت ہے پندرہ بدیس راشت ہیں دنیا میں ستاون مسلم راشت ہیں دنیا بھر میں اتنے اور کچھ سیکولر راشت ہیں دنیا کے دو سو کے دو سو ممالک میں سے کسی ملک کی کرنسی پہ بھی ایک بھی ریلیجیس سیمبل یا ریلیجیس اپنے دیوی دیوتا اپنے جن کی بھی جو بھی ان کی مانیت ہے ان کی تصویر نہیں ہے سب جگہ ان کے نیشنل لیڈرز کی فوٹو ہے اور کوئی کرنسی بینا فوٹو کے میں نے دیکھی نہیں ہے ہو سکتا ہے ہو لیکن میں نے نہیں دیکھی ہے کہ ارث ویوستہ سدھر جائے گی پیسہ مجبوط ہو جائے گا لکشمی اور گڑیس جی کی فوٹو لگ جائے گی وہ تو یہ ایک چڑاوی سٹنٹ ہے یہ ہندوتوہ کے بارے میں کومپٹیشن ہے کون سب سے زیادہ بڑا ہندوتوہ وادی ہے یہ اس کا اعلان ہے یہ اس دیش کا درباگ ہے کہ ہمارے راجنیتہ مددوں کی بات نہیں کرتے مددوں سے بھٹکانی کی بات کرتے ہیں اور اروید کیجریوال تو دوہزار بارہ سے لے کے آج تک مددے کو بھٹکاتے ہی رہے ہیں سب سے زیادہ اور اس لیے ان کو بی جے پی کی بی ٹیم ہمیشہ کہا گیا اب وہ اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ واقعی میں بی ٹیم ہو اور مجھے ہندوتوہ وادی ووٹ ہی چاہیے کچھ اور ان کو اب چاہیے نہیں کرمسی مطلب ایک ایمپورٹنٹ ایشو ہے دیش کا کہ دیش کی ارث ویوستہ نیچے ہوتی چلی جا رہی ہے جو وشگرو بن کے فائیو ٹریلین کی اکڑومی بنانے کی بات کرتے تھے پردان منتری آج وہ انٹرنیشنل ریپورٹس کو دیکھیں نا ایک سو دو سو میں سے ایک سو اسی میں سے ایک سو ساٹھویں نمبر پر ہنگر انڈیکس میں ہمارا دیش کڑا ہے جو بنگلہ دیش جیسے ہمارے پروسی چھوٹا چننا سا ملک ہے ذرا سی ایکنومی ہے اور یہ الزام کے سارے بنگلہ دیش والے جیسے اٹھ کے بھارت میں ہی بھاگے چلے جا رہے ہوتے بھوکے بنگالی ایک زمانے میں مشہور تھا لیکن سرکار سرکار تو یہ آکڑے یہ غلط بتا رہی ہے ہنگر انڈیکس کا جو آکڑا آیا ہے اس کو غلط بتا رہی ہے تو صحیح بتا دے نا پھر اس کو خالی یہ کہہ دینے سے کہ غلط ہے یہ کہہ کے تو کام نہیں چلتا نا آپ پروف کیجئے کہ غلط ہے یہ وہی بات ہے جو نربلا سیتو ربن جو فائنس منسٹر ہے مجھے پتا نہیں کہ وہ فائنس منسٹر میں انہوں کا فائنس کی کون تھی ڈگری ان کے پاس ہے جو کہتے ہیں کہ روپیہ کمزور نہیں ہو رہا ڈالر بضبوط ہو رہا ہے ہم جنگ ہار نہیں رہے ہیں وہ جنگ جیت رہے ہیں یہ کوئی ایٹیٹیوڈ ہے اس سے آپ کام چلانا چاہتے ہیں ابھی کل آیا سیفٹی انڈیکس سیفٹی انڈیکس میں بھارت جو ہے پاکستان کے بھی نچلے والے سطر پہ ہے یعنی وہ اگر 47th نمبر پہ ہیں تو ہم 40 وہ 40 پہ ہیں ہم 47 پہ ہیں سیفٹی اتنی گندی کس نے یہ بھائی بھارت جیسا دیش سبیتاؤں کا دیش امن کا دیش اس دیش کو اگر دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ ٹریول کرنا سیف نہیں رہا اور پاکستان جیسی بودھی کنٹری جن کے پاس جمہوریت نان کی کبھی چیز نہیں رہی ان کے مقابلے پہ ہم کو کہا جا رہا ہے کہ سیف نہیں ہے کیوں کہا جا رہا ہے اس لیے کہ یہاں پر وہ لوگ کھڑے ہو گئے پچھلے آٹھ سال سے جو کھلے آم تلوارے لہرہ کے کہتے ہیں کہ قتلے آم مچایا جانا چاہیے جو کھلے آم کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک نسل کا خاتمہ کرنا ہے جو کھلے آم کہتے ہیں کہ یہاں پر گولی مارو سالوں کو جو کھلے آم کہتے ہیں کہ ان سے کاروبار کرنا اور ان کا ایکنومک بائیکارٹ کرو جہاں لینچنگز جو ہیں وہ ریگولر ہو گئی ہیں جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہو تب تو دنیا کہے گی کہ وہاں پر پتہ نہیں کب کس کو کوئی مسلمان سمجھ کے اور کوئی قتل کرنا شروع کر دے تو اگر یہ صورتحال ہے تو پھر تو ہم سیفٹی انڈیکس میں بھی نیچے جا رہے ہیں ہنگر انڈیکس میں بھی نیچے جا رہے ہیں ڈالر کے مقابلے روپے بیاسی روپے کبھی سوچا نہیں تھا یہی پردار منتری کہتے تھے کہ میں چالیس دن کے اندر اندر روپے کو واپس بہت اوچا کر دوگا آج کہہ رہے ہیں ان کے پردار فائنس میسٹر کے نہیں روپے کمزور نہیں ہو رہا ڈالر مضبوط ہو رہا ہے تو اس صورتحال میں اگر دیش چل رہا ہے تو ہر طرف سے ہم پیچھے ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں آگے نہیں ہو رہے تو اوپر اوپر سے لائٹ سے صرف ایک گلائبرائز پوزیشن دکھا کے آپ سیٹسفائی نہیں کر سکتے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گی اور وہ اگر ہم کو کسی موقع پہ اللہ ماف کرے ہم اگر سری لنکا بن گئے یا ابھی بریکسٹ کا بریکسٹ کے بعد لندن کا یوکے کا جو حال ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے اگر ہم اس اسٹیج پہ پہنچ گئے تو یہ تو دنیا کی اب لارجسٹ پوپولیشن ہونے جا رہے دوہزار تیس میں ہم ایک سو پچاس کروڑ ہو جائیں گے اتنی بڑی جن سنکھیا کو ہم کیسے سمالیں گے یہ چنتہ کا وشہ ہے مزاق کا وشہ نہیں ہے ابھی آپ نے سیفٹی کی بات کی تو یوگی جی تو بولتے ہیں کہ بھائی اکتر پردیش میں اگر مہیل آئے آئے تو وہ رات میں بھی گہنا پہن کے جا سکتی ہیں اتنی سیفٹی ہے یہاں پر ایک اچھی بات ہو سکتی ہے کہ آپ خود گلائمر شو کریں آپ کہیں کہ دودھ اور گھی اور شہد کی نہریں بہر رہی ہیں بھارت میں کہیے آپ کے بیان دینے سے کوئی موہ تو نہیں روک سکتا نا آپ کی زبان کوئی روک نہیں سکتا آپ چاہے جتنا بخان کریں اپنا لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ایک چھوٹی چھوٹی بچیاں تک وہاں پر اور خاص طور پر ہمارے پچھڑے سماج کی اور دلیت ایسی سماج کی بچیاں ریپ ہو رہی ہیں کیا یہ ایک کڑوی سچائی نہیں ہے اور اس ریپ کے لیے جو زیادہ تر میکسیمم جن لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے وہ بی جے بی کے کارے کرتا اور اہمیلیز ہیں کیا یہ ایک کڑوی سچائی نہیں ہے کیا اس کا انکار کر سکتے ہیں کیا اس کے لیے یوگی جی کے اندر سنسکاری ہیں سنسکاری ہیں تو اگر یہ سنسکار ہیں تو یہ بھارت کے سنسکار نہیں ہے یہ یوگی جی کے سنسکار ہو سکتے ہیں یہ موڈی جی کے سنسکار ہو سکتے ہیں یہ بی جے پی کے سنسکار ہو سکتے ہیں یہ آر ایس ایس کے سنسکار ہو سکتے ہیں یہ بھارت کے سنسکار نہیں ہے ہم دس ہزار سال کی سبیتہ ہیں ہماری سبیتہ میں اسے سنسکار نہیں مانا جاتا اسے دوراچار مانا جاتا ہے ابھی حالی میں تو سی ایم صاحب تو لکشمی گڑیس جی کی بات کرتے ہیں لیکن وہیں سے بی جے پی کے ودھائیق جو رام قدم ہیں وہ آ کر کے بولتے ہیں کہ اب اس پر جو ہے ہم بھی فوٹو چاہتے ہیں موڈی جی کی فوٹو چاہیے ویر ساورکر کی فوٹو ہونی چاہیے چھترپتی شیواجی کی فوٹو ہونی چاہیے اور ساتھ میں امبیڈ کر ساتھ کی بھی فوٹو ہونی چاہیے تو اس کا مطلب اب تو پھر مسلمز بھی آئیں گے وہ بھی بولیں گے کہ ان کی آیتیں ہونی چاہیے یا پھر اس طریقے کے تو مطلب کرنسی پر اب اس طریقے کی فوٹو اور تصویر والا جو یہ اٹھایا جا رہا مدد تو اس سے ارثویبستہ واقعی میں صدھار ہوگا ارثویبستہ کا کیونکہ مسلمان تو بے وقوف نہیں ہیں ہم نے تو پچھلے کئی سو سال میں سمجھداریوں کے بہت سارے امتحان پاس کر رکھے ہمیں کسی سرٹیفیکٹ لینا نہیں ہے اور اس لیے اس قسم کے جو یہ جوابی قوالی اے ٹیم اور بی ٹیم کے بیچ میں چل رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور عام آدمی پارٹی کے بیچ میں یہ جوابی قوالی ہے اور دونوں کو پتا ہے کہ کوئی تصویر نہیں بدل لی اور نہ بدلے جانے کی ضرورت ہے لیکن اپنے اپنے لیڈروں کو مہیوہ منڈن کرنا ہے لوگوں کو بے وقوف بنا کے ووٹ لینے کے لیے اور اصل مددوں سے بڑکانے کے لیے گجرات کا چُراؤ ہے گجرات میں جو ہے وہ بی جے پی زیادہ ووٹ لیتی ہے کانگریس کو کمزور کرنا ہے عام آدمی پارٹی ہندو توا اور کانگریس کے وہ ہمارے ہندو بھائیوں کو یہ آستھاوان دکھا کے ووٹ لینا چاہتے ہیں اس کا سب سے بڑا نقصان ہندو توا کے مومنٹ کو ہے دیکھیں آج تو آپ کمپیٹیشن کر رہے ہیں اس کمپیٹیشن کے مزے لے سکتے ہیں سافٹ ہندو توا ہارڈ ہندو توا بیڈ ہندو توا گوڈ ہندو توا کے آپ مزے لے سکتے ہیں اس کی بنیاد پہ کچھ لوگوں کو ووٹ تیس سال سے زیادہ ہو گیا اس بنیاد پہ لوگوں سے ووٹ مانگتے ہوئے اور لوگوں کو ووٹ کرتے ہوئے اب جو یہ کمپیٹیشن شروع ہو رہا ہے یہ کمپیٹیشن آج دیکھنے میں اچھا لگ سکتا ہے کہ صاحب ہندو توا کون بڑا ہندو توا بات یہ اس کا مقابلہ ہو رہا ہے لیکن کل یہی مقابلہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں یہی لوگ یہی کیجری والے اور ان کی ذہنیت کے لوگ یہی بی جے پی اور ان کی ذہنیت کے لوگ یہ اس مقابلے میں ہندو توا کو گالی دیں گے یہ خود اور وہ بہا برا ہوگا اس دیش کے لیے دیکھیں ہندو توا ایک پوریٹیکل آئیڈیولوجی ہو سکتی ہے ہے لیکن اور وہ کہتے ہیں کہ ہندو توا کا دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو جسٹس وربا کا ورڈک بھی ہے 1995 کا کہ ہندو توا is a way of life it's not a religion ٹھیک ہے اس کو ہم بھی مان لیتے ہیں نہیں ہے لیکن ہندو توا way of life ڈا ہوتے ہوئے بھی ہندو توا کا تو کوئی دھرم ہوگا کوئی دھرم ہوگا اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہندو توا کے نام پر ہندو توا الگ چیز ہے سناتن دھرم الگ چیز ہے دونوں کو mix نہیں کیا جا سکتا یہاں انہوں نے ہندو توا کے نام پر سناتن دھرم کو mix کرنے کی کوشش کی کہ سناتن دھرم کے جو سب سے زیادہ سممانت ہمارے افتار ہیں دیوتا ہیں بھگوان ہیں یا ہم جو بھی ان کو نام دیو پادی جو پرتیک ہیں بھگوان رام چندر جی کرچن چندر جی شیو جی مہاراج اور اس طرح کے جتنے بڑے لوگ ہیں یہ تو سناتن دھرم کے ہیں ہندو توا کے نہیں ہے یہ ہندو بھی تو خطرے میں آ رہا ہے نا مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں آپ اس سناتن دھرم کو جو اس دنیا کا پہلا دھرم ہے دنیا کا پہلا دھرم ہے جب سے سریشتی کی سننچنا ہوئی ہے جب سے اس کائنات کی تشکیل و تکوین قرار پائی ہے تب سے پہلا اگر کوئی دھارمی تھوٹ اس دنیا میں آیا تو سناتن دھرم ہے اس سناتن دھرم کو آگر اس کے پرتیکوں کو آپ ہندو توا میں کنورٹ کر کے اس کا پرٹیکل بائی لیج لے کے پہلے مقابلہ پہلے لیور کرو گے لوگوں کو پھر آپس میں مقابلہ کرو اور پھر اس کو گالی دو گے تو وہ گالی ایکچولی ہندو توا کو نہیں جائے گی وہ گالی جائے گی سناتن دھرم کو اور اسے دیش برداشت نہیں کرے گا یہ سمجھ لینا چاہیے ان پالیٹیشنز کو تو سر کیا پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ راجنیتی راجنیتی کر کے نہیں ہو رہی ہے دھارمک راجنیتی کر کے ہو رہی ہے یہ تو بھارتی جنتہ پارٹی نے جب پالنپور میں 1989 میں جو ریزولوشن ایڈاپٹ کیا تھا جو الکی ایڈوانی جی نے ڈرافٹ کیا تھا جس میں بابری مسجد کی جگہ راہ مندر بنانے کا انہوں نے کہا تھا کہ یہ مدہ ہم ایڈاپٹ کر رہے ہیں اور وہ چھے پیچ کا پورا کا پورا ریزولوشن ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے پورا ایک ڈاکومنٹ ہے اس ڈاکومنٹ میں انہوں نے یہ سب باتیں کہیں ہیں کہ ہندو توہ کی آئیڈیولوجی کو ایڈاپٹ کریں گے کوٹ کے فیصلہ کوٹ کو اختیار نہیں ہے کہ اس معاملے میں کرے تب سے جو راجنیتی دھرم کی راجنیتی ہوئی اور جب یہ کہا گیا کہ یہ تو دھرم کی راجنیتی ہے تو کوٹ میں جا کے کہا کوٹ میں جا کے یہ ایڈینسیز دیئے کہ نہیں ہم دھرم کی نہیں کر رہے ہیں یہ تو ایڈیولوجی ہے اس لئے جسٹیس بھرما نے کہا کہ یہ ہندو توہ is not a religion it's not a dharm it's a way of life تو ٹھیک ہے وہ ہندو توہ way of life ہو سکتا ہے but then what is its relationship with the sanatana dharma dharma تو sanatana ہے اس کو انکار کر سکتا ہے کوئی کہ sanatana dharm نہیں ہے کوئی دنیا میں کھڑے ہو کے بتائے اور مجھے ثابت کرے کہ sanatana dharm نہیں ہے تو sanatana اگر dharm ہے اور یقینا ہے تو اس کے پرتیق کون ہے کیا اس کے پرتیق رام چندر جی نہیں ہے کیا اس کے پرتیق کرشت جی بہراج نہیں ہے کیا اس کے پرتیق شیوہ لارڈ شیوہ نہیں ہے تو آپ ان کو راجنیتی میں کیوں استعمال کر رہے ہیں دھارمک کی بات ابھی جو میں نے کی ہے تو واقعی میں کیا دیش میں اور کوئی مددی ہی نہیں ہے کی دھارمی کی مددی ہی رہ گئے ہیں سر نہیں دیش کے جتنے مددے ہیں ان کو تو پردان منتری جی اور ان کی کیابنٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم کمزور نہیں ہو رہے ہیں وہ پربل ہو رہے ہیں یہ ہے نا ان کا جو attitude مددے تو مددے ہی مددے ہیں کون سا مددہ نہیں ہے دیش میں ابھی دیکھئے 70% دیش کو پینے کا پانی available نہیں ہے روزگار کے بات سب کرتے ہی ہیں مستقل چھٹنی ہو رہی ہے private sector میں سے بھی اور جو public sector ہے public sector میں تو آپ employment دے ہی نہیں رہے آپ تو آرمی تک بھی چار سال کے لیے جو ہے وہ سینکوں کو بھرتی کر رہے ہیں سارے روزگار تو ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور price rise کا price index کا آدم یہ ہے کہ پچھلے آٹھ سال میں جو price ہے وہ چھے گناہ تک بڑے ہیں چھے گناہ تک price rise ہوا ہے جبکہ ایک آم آدمی کی آمدنی سرویس سیکٹر میں ہو یا self employment کے سیکٹر وہ دگھنے سے زیادہ نہیں بڑی یعنی اگر gas کی آپ بات کریں جو ہماری گرینیوں کا گریلو عورتوں کا روز کا جن کا سروکار ہے وہ چار سو روپے سے بڑھ کے اور ایک ہزار روپے گیارہ سو روپے گیا سپاس ہو گیا ہے نا تو تری ٹائمز کے آس پاس بڑھ گیا نا rate gas car rate تری ٹائمز بڑھ گیا پچھلے آٹھ سال بھی اور آمدنی کتنی بڑھی ہے وہ چار سو روپے کمانے جو آدمی اس وقت دس ہزار کبارہ تھا شاید بارہ پدرہ کبارہ یا نہیں کبارہ روزگار چلا گیا تو یہ جو inflation اس کی وجہ سے بڑھا تو یہ بڑھتے ہوئے inflation کو اگر پردار مطری اور ہمارے finance minister یہ کہیں کہ نہیں truth تو نہیں truth تو یہ کہ لوگ پریشان ہیں ہر طریقے سے سارے مدد ہیں لیکن انہی مددوں سے دیان بھٹکانے کے لیے آستہ کا افہین کھلانا چاہتے ہیں ابھی حالی میں کہ جیوال صاحب ابھی معاینے پہ گئے تھے نویڈا میں تو وہاں پہ کوڑے کا پہاڑ کو بتا رہے ہیں کہ بی جے پی آروپ لگا رہیے کہ گنگا صاف کرنے کی بات کی تھی اور جب کی نمامی گنگے کر کے انہوں نے ہی جو ہے بی جے پی نے چلایا تھا اور صاف گنگا کی بات کی تھی لیکن آج بھی اس میں اسی طریقے کا ہے تو یہ سب بھٹکانے کے مددے کیے جارہے بھٹکانے کا کام کیا جا رہے ایک کوڑے کا ایش اور ایک گنگا جمنا کا ایش کوڑے کا ایش تو دسمبر کے مہینے میں دلی میں مینسپل کورپریشن کا الیکشن ہونا ہے آپ یقین کیجئے میری بات کو لکھ لی جی اور سارا دیش جو سن رہا سمجھ لے کورا اپنی جگہ پڑا رہے گا ڈلی کچرے کی راج دانی ہے اس وقت آپ چلے جائے کہیں بھی سب جگہ اور قیمتے گر رہی مکانوں کی کچرے کی وزہ سے تو کچرے کی راج دانی ہے دلی اور اب اس پہ راج نیتی کر رہے چکہ MCD کا الیکشن سامنے ہے اور کچرہ اٹھانا MCD کی ذمہ داری ہوتی ہے اس لیے کچرے کو مدہ بنا کے کچرے پہ الیکشن لڑا جائے گا الیکشن دسمبر میں ہو جائے گا کوئی جیت جائے گا کچرہ یہ پڑا رہ جائے گا سیم وے گنگا مشن بہت پہلے مجھے یہ یاد دیئے تھے اور یہاں کوٹ میں بھی ہم نے کیس فائل کیا تھا جمنا کو لے کے وہ کہتی تھے میں ٹیمز ندھی بنا دوں گی ہزاروں کرو روپیہ پچھلے پچیس تیس سال میں کانگریس کی سرکار ہو یا بی جی پی کی سرکار ہو یو پی کی سرکار ہو یا دلی کی سرکار ہو ہزاروں کرو روپیہ کا الوکیشن ہوا اور ہزاروں کرو روپیہ کنزیوم بھی کر لیا گیا نہ گنگا صاف ہی نہ جمنا صاف ہی روز آنا اس میں پولیوشن بڑھتا جا رہا ہے اب وہ پاریش ورما پرویش ورما صاحب کل سنا ہے کہ کہیں گئے تھے وہ جمنا کے کنارے بہت دن بعد گئے ہوں گے مجھے یقین ہے پہلے نہیں گئے ہوں گے اب چکہ چھٹ پوجہ پہ راجیتی کرنی تو وہ وہاں جا کے کسی افسر کے ساتھ بڑی بتمیزی کے ساتھ خیر وہ بتمیزی ان کی عادت ہے وہ کرتے ہی ہیں تمیز سے بات کرنا آرمونش ایسی کئی نہیں ہے اس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دکھائیں یہ بےوقوف بنانا ہے ایک ووٹر کے ساتھ آستھ کے ساتھ کھلوار اس کے یقین کے ساتھ کھلوار اس کی زدگی کے ساتھ کھلوار اور اس کے مستقبل کے ساتھ اس کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ آرسینک ملاوا پانی لوگ دلی میں پیتے ہیں آپ تو اس میں آرسینک اور مگنیز ملا ہوا ہے آرسینک اور مگنیز کے والا پانی آپ آرو سے بھی ساف نہیں کر سکتے وہ پانی پیئے تو آہستہ آہستہ آپ کے جو بچے پیدا ہوں گے مند بدھی ہوتے چلی رہیں گے یہ سائنٹیفک ریپورٹ سب کے پاس اویلے بھی اس کے باوجود بھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا کا سب سے جوان دیش ہیں 30 years کی age گروپ میں 60 پرسنٹ population ہماری ہے تو دنیا کا سب سے جوان ملک ہیں ہم لیکن جوان ملک کو کون سا باری پلار رہے جوان کو اس کو روزگار نہیں ملل ہے اس کو چار سال کی نوکری دے رہے آپ سرکار میں اور نہیں تو پکوڑے تل کھالو تو اس جوان دیش کے یہ جو ہمارے 60 70 کرو 30 years کی age کے ہمارے لوگ ہیں ان کا utilization آپ کر رہے ہیں ان کو بھوشی دے رہے ہیں کام پر صرف misuse کر کے اور ان کے ہاتھ پر ترشول دے کے آپ سمجھتے ہو کہ بھارت کا ادھائے ادھائے گا یہ دھوگا ہے چیٹنگ ہے دیش کے ساتھ چیٹنگ ابھی حال ہی برٹین کے پردھان منتری بنے ریشی سنک کہتے ہیں کہ ہمارے بھارت دیش کے لئے بولتے ہیں کہ بھارت دیش کی اگر دش اور دش بدلنی ہے اور ارث بوستہ صدار نہیں ہے تو من موہن جیسے پردھان منتری دوبارہ سے آنے چاہیے ارے سوناک جی تجھے کیوں فکر ہے گلدل صد چاک بل بل کی تجھے پہلے اپنے پہرہن کے چاک تو رفو کر لوگوں کا کہ وہ اپنے گھر تک گرم کرنے کی صلاحیت نہیں بچی ان کے پاس کھانے کے لیے کہاں سے کھانے ایک سوال کھڑا آوات بلٹی میں دنیا کی پانچ بڑی سب سے بڑی اکڈومی وہ دیش جس میں کہتے تھے جس کے دائرائے کار میں کبھی سورج دی ڈوبا کرتا تھا جو وہ جو ہم سے کہا کرتے تھے کہ انڈین ان ڈاکس آ نوٹ آ 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 جن کا سب کچھ چھین کے لوٹ کے آپ یہاں سے لے کے چلے گئے تھے نفرت اور قتل آم آ آج وہ اسی ملک آدمی وہاں پردان منتری ہے تو وہ پردان منتری کے سامنے جو چیلنج ہے وہ ان کے اپنے اکنومک چیلنج ہے بریکسٹ کے بعد جو پیدا ہوگئے جو اور بڑھیں گے میں نے اسی لئے شروع میں کہا تھا لنکا جیسی صورت حال تو برطانی پیدا ہونے والی تو پہلے رشی سنک جی اپنے آپ کو سمح لیں بھارت میں تو ہم لوگ ہیں نا موڈی جی کو روکنے کے لیے اور ان کو سمجھ آنے کے لیے مچا ہوا ہے تو کہیں ویجے پی ویدھائک چاہتے ہیں ساور کر اور موڈی جی کی فوٹو لگے تو وہیں کیج ریوال صاحب چاہتے ہیں لکشمی جی گڑی جی کی فوٹو لگے تو سوچئے کہ ارث ویوستہ کو صدھار اور اس کو بڑھانے چڑھانے کے لیے کس طریقے کے پیترے آزمائے جا رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے دیش کے لیے وہیں رشی سنک کی میں جو ابھی چرچہ کی تو وہ پردھان منتری کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پردھان منتری جو ابھی حال ہی میں ہیں ان کے علاوہ اگر ایسے ہی اور ایک اور پردھان منتری منموہن سنگ جی کی بات کرتے ہیں کہ وہ ہونے چاہیے تھے تو ایسی دشا اور دشا سدھار نے کیلئے ایسے پردھان منتری کی جو یعنی وہ نشانہ ساد رہے ہیں کس کے اوپر یہ آپ بھی جانتے ہیں تو یہ تو حالات ہیں ہمارے دیش کے جو لگاتار ایسے پلٹنے کی بات ہو رہی ایسی کے ساتھ دیکھتے رہی جانت آواز میرے سیوگی دھرمین کے ساتھ میں پوچھا اوخلا ڈلی